سٹوری جانتے ہیں ڈاکٹر عمر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یونیورسٹی ہمارے ساتھ چائنا سے جو ہے یونیورسٹی کے وہاں پر انرولمنٹ ڈائریکٹر ہیں وہ موجود ہیں جو اس وقت احتجاج کے اندر بھی موجود ہے پہلے ان سے جانتے ہیں پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ پی ایم سی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر ارشد تکی ان سے بھی ان کا موقع جانیں گے ڈاکٹر عمر جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹ صاحب یہ جو معاملہ ہوگا ہے جس کی کوئی وجہ تو ہوگی کوئی ریزن ہوگی کوئی لاجک منطق ہوگا تو ہوگا ہے نا یہ جو لوگوں کو جن جنورسٹیوں کی کوڈس کو ہے لکھائی کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں چنگا میڈیکل یونیورسٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں سنس ٹو تاؤن سکھ ٹھیک ہے ہماری یونیورسٹی کے گریجوئیٹ جتنے بھی ہیں وہ آلریڈی یوکی یو ایس ایم ایل ای ان نے پلائپ کریئر کیا پاکستان میں ہماری یونیورسٹی کے گریجوئیٹ نیورسرجن بھی ہیں کچھ میڈیکل سپیشل لیسٹ بھی ہیں اور بہت سے گریجوئیٹ بلکہ ہمارے کچھ گریجوئیٹ کو ایزا ایم ایس تی ایچ کی آسپیٹل چترال ڈی ایم ایس تی ایچ کی آسپیٹل پنڈی کے ان بڑی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹی کی جو ڈگریز ہیں وہ پی ایم ڈی سی سے ویریفائیڈ ہیں اب ہماری یونیورسٹی تک کو ابھی تک وہ گری میں ڈالا گیا ہے بات یہ ہے کہ اگر کوئی پولیسی لیٹ سے ہم ان میڈیکل کالجز کو بھی لے لیتے ہیں کہ جن کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کر دی ہیں تو جب وہ بچے گئے تھے تو وہ پاکستان سے جب جا رہے تھے تو پی ایم ڈی سی کو ان بچوں کو روکنا چاہیے تھا بہت سے بچے یہاں سے این او سی لے کے گئے ہیں پاکستان سے آج ان کی انیورسٹی کو ویریفائی نہیں کیا جا رہا پی ایم ڈی سی تو چلا گیا ہم تو آپ ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے ہمارے پاس ایک پی ایم سی کا پلات فارم ہے اب ان سے ہم جواب مانگ رہے ہیں کہ جو بچے گئے ہوئے ہیں جن کو حکومت نے خود جانے کو پی ایم ڈی سی نے کہا تھا ان کا فیوچر کیا ہے آپ پاکستان میں نہیں لیکن کہتے کیا ہے پی ایم سی والے کہتے کیا ہیں یعنی کوئی تو بات کہتے ہوں گے کہ ان کو اس میار کی تعلیم نہیں دی گئی یا کیا 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 دیکھیں پی ایم سی نے تو پی ایم سی کا تو سٹانس ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا سب سے پہلے پی ایم سی کے جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہے تکی صاحب ان کی ایک ٹیلی فونک کنورسیشن جو کہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں ان نے کہا جی کہ ہم نے چائنہ کی گورنمنٹ سے کچھ یونیورسٹیز کی لسٹ مانگوائی تھی وہ ہمیں ریسیو ہو چکی ہے اس کو ہم لوگوں نے یونیورسٹیز کو گرین لسٹ کر دی ہے اب اس کے بعد میں نے چائنہ کی گورنمنٹ ایم او ای سے رابطہ کیا تو ان نے کہا جی کہ ہمیں پی ایم سی کی طرف سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی پھر یہ کہا گیا کہ ہم نے صفارت کھانے کے ترو کنٹیکٹ کیا تھا پھر میں نے پا پاکستان امبیسی نے کیا کہ ہمیں بھی کسی قسم کی پی ایم سی سے کوئی ویریفیکیشن کی اطلاع موصول نہیں ہوئی اب ہم آلٹی میڈلی کل رات کو ان لوگوں نے اچانک سے پھر کچھ اور یونیورسٹیز کو بھی ڈال دی ہے آج میری ان یونیورسٹیز سے بات ہوئی ہے دو یونیورسٹیز سے بات ہوئی ہے ان نے کہا جی کہ ہمیں پی ایم سی کی طرف سے کوئی ویریفیکیشن موصول نہیں ہوئی نہ ہم نے ابھی تک کوئی ڈاکومنٹ دی ہے تو ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب چیزیں جو کر رہے ہیں یہ کس بیس پہ کر رہے ہیں وہ ہمیں لوجک بھی نہیں بتا رہے اور جو لوجک ان نے بتائی تھی اگر اسی لوجک کو ہم مان لیں کہ جی منسٹری آف ایڈیوکیشن کی لسٹ میں کچھ چائنا کی یونیورسٹیز تھی تو وہ تو رات کو ان نے اس میں مزید یونیورسٹیز ایڈ کر دی ہیں تو ابھی ہمیں اس کو لیتے ہیں تکیس صاحب کو تو آپ ان کا موقع جانے نہ کیا وہ کہتے ہیں کیوں نجم صاحب جی جی بالکل تکیس صاحب کو بھی ہم لوگ جو ہے ٹرائ کریں گے ڈاکس صاحب جاتے بس یہ بتا دے چلی گا کہ آج جو صبح سے احتجاج چل رہے ہیں اس میں آپ سے پی ایم سی کے کسی نمائندے نے کوئی رابطہ کرنے کوشش کی یا کوئی مطالبات آپ نے رکھی ہے جس پر کوئی بات ٹائلوگ ہوئی ہو دیکھیں جی ابھی ہماری دسکشن ہوئی ہے جو فائنل نگوسییشن ہوئی ہے وہ ڈی سی سلامباز حمزہ شفکات صاحب سے ہی ہوئی ہے اب عجیب بات یہ ہے کہ ہم ڈی سی صاحب سے بات کر رہے ہیں وہ بھی میڈیکل کے میٹرز پہ جس کو پی ایم سی کو خود دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو پی ایم سی تو نہ وہ ہمارے سے بات کر رہی ہیں بلکہ پی ایم سی نے ابھی ایک ٹویٹ کی ہے جس میں ان نے کہا ہے جی کہ پاکستان یہ جو گریجویٹس ہیں انہیں بڑا غلط روئیہ اپنایا ہے اس طریقے سے حالا کہ حمزہ شفکات صاحب اس کے بالکل اپوزٹ ہیں حمزہ صاحب نے جو بات کی تھی ہے ان نے ہمیں کلیر کٹ بتایا کہ وہ لوگ ایک دس رکنی ہماری کمیٹی ایک بنائی ہے انہیں جو کہ اب وہ پی ایم سی سے بات کروائیں گے لیکن ہم آج تو پورا دن پی ایم سی نہیں ہمارے سے کنٹیکٹ نہیں کیا ٹھیک ہم لوگ پورا دن کھڑے رہے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے آپ دیکھتے رہے گا پروگرام کیونکہ نیکسٹ ہمارے ساتھ ڈاکٹر رشد تکی موجود ہوں گے بہت شکریہ ڈاکٹر رومیر جاوید صاحب آپ کے وقت کے لیے نیاری صاحب جب تک ڈاکٹر صاحب کو ہم لوگ لے رہے ہیں تب تک آپ سے میں ایک دو بات پوچھنا چاہوں گا کہ اداروں کی صورتحال جو ہے وہ دن بہ دن خراب کرنی ہوتی جا رہی اگر اس میں کوئی واقعات ہوں بھی پھر بھی تعلیم کا مسئلہ ہے یہ بات میں تو جے وزن ہے نا کہ ہمتہ شفکات کا اس معاملے میں کیا ہے یہ تو سٹوڈنٹس کے ڈیس فیکٹس کیوں انہوں نے کیا کیا ریزن ہے سٹوڈنٹ ان کی تعلیم میں کو پرابلم ہے ڈسپلن میں کو پرابلم ہے تو وہ تو ڈاکٹر پی ایم سی کا بندری بتا سکتا ہے نا بی سی اسلام آباد صاحب تو وہ کلیر کروانے آئے ہوں گے معاملات کے ان کے ایڈمنسٹریشن یہاں پر تو اس ویسے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے ہم اکثر آپ کے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں بجلی کے معاملات گیس کے معاملات اداروں کے اوپر بار بار بات آتی ہے تو ادارے مضبوط کیوں نہیں ہو پا رہے اور ادارے ایسے کیوں نہیں بن پا رہے کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں نہ کہ اپنے ہی لوگوں کو تنگ کریں مضبوط کیا ہونے کمزور ہو رہے ہیں نیائی صاحب ڈاکٹر ارشد تکی صاحب پریزیڈنٹ پاکستان میڈیکل کمیشن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام علیکم ڈاک صاحب وآلیکم السلام ڈاکٹ صاحب آپ سن رہے ہوں گے ابھی آپ کے جو ڈاکٹ صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ آج ہمیں بی سی صاحب آیا ہیں اور پی ایم سی کے کسی سینئر آدمی نے ہمارے سے رابطہ نہیں کیا تو یہ کیا ایک ماجرہ ہے کہ کیوں ان کے ان کو کیوں ان کے لیسنس کینسل کیے گیا ہے کیوں ان پر پربندی لگائے گئے کوئی تعلیم میں کوئی میارے تعلیم میں پرابلم تھا ڈسپلن میں پرابلم تھا کیا تھا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا لائسنس کینسل نہیں کیا گیا یہ ہم نے کچھ فیصلہ ہوا تھا قانون کے تحت کہ آئندہ سے پاکستان میں جو بھی کچھ سٹوڈنٹ باہر سے پڑھ کے آئے گا اس سٹوڈنٹ کو اس کالج کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ کسی سان میڈیکل کانسل سے پاکستان میڈیکل کمیشن سے تسلیم شدہ ہو اس کو ریکنگنائز کیا گیا ہو ایک لیجٹیمنٹ میڈیکل کالج کے طور پر اس کے کچھ میار تھے بنائے گئے اور اس میار کے مطابق جیسے جیسے ہمیں انفارمیشن بلتی گیا رہی ہے ہم مختلف ممالک سے وہ لے کے انفارمیشن جن جن کالجوں کو تسلیم کرنا ہے ہم ان کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں سو یہ ایسا کوئی بات نہیں کہ ہم نے کسی کا لائسنس کینسل کیا ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ آئندہ سے جو سٹوڈنٹ آئے گا اور گریجویٹ بن کے آئے گا اس کو لیسنس دینے سے پہلے کیونکہ لائسنس کے بعد انہوں نے مریضوں کا علاج کرنا ہے ہم یہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں کہ جن اداروں میں ان کی تعلیم ہوئی ہے وہاں ان کو مکمل تربیت دی گئی ہے جو ڈاکٹر بننے کے لیے دینی لازمی ہوتی ہے یہ جو ہے چائنہ کی کچھ یونیورسٹیاں یہ جو ہے اس کو اپنی لسٹ کے آپ نے خارج نہیں کیا جی چائنہ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ چائنہ کی جو اوفیشل ان کے دی گئی معلومات کے مطابق اور ان کی جو ایجنسیز جن یونیورسٹیوں کو تسلیم کرتی ہیں لائسنس کے لیے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہاں سے گریجویٹ کریں تو کیا اس وہاں کے گریجویٹ کو وہاں کی اپنے ملک میں فریکٹس کے لیے لائسنس ملے گا یہ ہمارا میار ہے اس میار پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سٹوڈنٹ وہاں سے کسی بھی بہت ادارے سے پڑھ کے آئے اس ادارے کے گریجویٹ کو وہاں پڑھنے کے لیے وہاں پڑھنے کے لیے لائسنس ملتا ہو سو یہ ہمارا ایک میار ہے جس پہ ہم انہی سے یہ لے رہے ہیں معلومات اور انہی اداروں کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں لیکن ڈرک صاحب یہ پھر پی ایم ڈی سی کے ایک قصور ہے نا کہ پی ایم ڈی سی نے پہلے یہ حدود و قجود کیوں نہیں فکس کی تھی جی اس میں دو باتیں ہیں پہلے تو یہ ہے کہ پہلے قانون تھا ایک لائسنسنگ اگزیم کا اس لائسنسی اگزیم میں جو بھی تھے مسائل ان کی وجہ تھے اور دوسرا کچھ برسوں سے دیکھا گیا تھا کہ وہاں پر دوسرے ملکوں میں ایسے ادارے مارز وجود میں آئے ہیں جن کا مقصد وہاں کے لیے ڈاکٹر پروڈیوز کرنا نہیں ہے بلکہ ایکٹپورٹ کے لیے ڈاکٹر پروڈیوز کرنا ہے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں نیائے صاحب ڈاکٹر صاحب جو بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے چائنہ کے حکومت سے رابطہ کیا ہے اور چائنہ کی حکومت نے ہمیں بولا ہے کہ یہ چند انسٹیٹیوٹ ہیں جن کو ہم بھی لائسنس نہیں دے رہے لیکن ڈاکٹر امیر جاوید یہ کہہ رہے تھے بات کہ جب میں نے پتا کیا منسٹری سے اس کے علاوہ ایمبیسی سے تو کسی قسم نے پی ایم سی سے ہم سے رابطہ ہی نہیں کیا تو یہ تو دو بلکل الگ موقف ہیں نہیں دیکھو نا میرا اور موقف ہے میرے پلی اور ہے کہ دیکھو پہلے پی ایم ڈی سی ایک لڑکا گریجویشن کر کے آتا ہے پڑھ کے آتا ہے اب اس کو نوجوان کو کیا پڑھی کہ وہ پی ایم ڈی سی نے کیوں والد کام کیا اگر پی ایم ڈی سی پھر ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی ڈاکٹ صاحب مقصد ہے کہ ایک نوجوان اگر پڑھ کے آئے اور پھر پی ایم ڈی سی کی حدود کو یو فکس نہیں تھی تو اس پیچارے کا اب کیا قصور ہوگا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے لائسنسنگ پاتھویز بنائی ہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے کچھ راستہ نہیں ہے ان میں مختلف راستے بھی دے دی ہیں ان کو ہم اناؤنس بھی کر دیا ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ ان سے کسی راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں وہ بچے اب پی ایم سی کو قصور وار کرنے سے پہلے آپ سرا ان لوگوں سے بھی تو پوچھئے کہ جو ایجنٹس ان کو لے جا کر وہاں پہ یہ وہاں بڑے بڑے پیمانے پر ریکروٹ کر رہے تھے جنہوں نے ایک ایک کالج میں دستہ سازار سٹوڈنٹ داخل کیے ہوئے تھے کیا ان سے پوچھا جائے پی ایم سی سے پوچھنے سے پہلے پی ایم سی کا کام تو جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قوم کو ایسے ڈاکٹر دے جو کہ مگر صحیح طریقے سے پراپلی ٹریڈ ہوں تربیہ تیاستہ ہوں ہم اپنی اس فرض سے پوتا ہی نہیں کر سکتے تو ڈاک ساب اسی کے اگر ہم نے کسی نے پوچھنا ہے تو آپ ان ایجنٹس سے تو جا کے پوچھئے کہ جنہوں نے وہاں یہ ریکروٹمنٹس کی ہیں اور وہاں جا کے ایسی جگہوں پہ اتنے سٹورنٹ کو لے کے گئے ہیں کہ جہاں پہ اتنی اس قسم کی تربیت کی تعلیم کی گنجائش ہی نہیں تھی ایسے کالجوں میں داخل کیا گیا ہے کہ جو ریکگنائز بھی نہیں تھے نہیں اس میں تو ڈاک ساب یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ بہت اعتاعت ہونی چاہیے اور ڈاکٹر کو فیلڈ میں جانے سے پہلے پی ایم سی کو اس کو سارٹیفکیٹ دینا چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیوں سے ڈاکٹرز بھی نہ کھیل سکیں یہ تو بڑی اتاعت کی بات ہے اور اچھی بات ہے لیکن ایسی کوتائیں پہلے دیکھنی چاہیے تھی کہ شروع سے یہ لوگ نجاتے ہیں جانٹس کو بھی دیکھنی چاہیے تھی اور اس طرح کا شروع سے یہ حدود و قضود ٹھیکس ہو جاتی ہیں تو بہت بہتر ہوتا ہے جی سب طرف یہ کچھ نہ کچھ مسائل تھے اور جب سیلیکٹ کیا گیا وہ بچے تھے ان کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا میں کچھ یہ بھی اگر بتا دوں کہ ہم اگر یہی میار رکھ لیں کہ پاکستان میں داخلے کا کیا میار ہے کہ ایسیسی میں 65% نمبر چاہیے ایم ڈی کے ایک امتحان ہوتا ہے اس میں 60% نمبر چاہیے تو ان میں سے کچھ بہت بہت بچے ایسے تھے جو اس میار پر بھی پورے نہیں اترتے تھے اور ان کو باہر داخلہ دیا گیا میں تمام بچوں کی بات نہیں کر رہا اور تمام کالجوں کی بھی بات نہیں کر رہا کیونکہ ان میں سے بہت اچھے بھی ہیں اور ہم ان کو شناخت کر کے ان کو گرین لسٹ پہ ڈالتے جا رہی ہیں چائنا کے ہم نے کوئی تقریباً پیسٹس یا اس سے زیادہ کالج ان کو گرین لسٹ پہ ڈال دیا ہے اور ممالک کے کالجوں کو بھی ڈال رہی ہیں کردستان کے بھی چار کالج یونیورسٹیز کو ہم نے ڈال رہی ہیں ان کی اپنی جو حکومت کی اطلاعات دینے پہ سو یہ نہیں ہے کہ ہم باہر جانے پہ کوئی پابندی لگا رہے ہیں یا باہر جانے والے بچوں کی حوصلہ شکنی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ اچھے اداروں میں جائیں اور مکمل ڈاکٹر بن کر آئیں تاکہ قوم کے لیے وہ ایک سرمایہ ہوں تو اس مسئلے کو ڈیفیوز کیسے کرو گے ڈیفیوز تو ہونا چاہیے نا یہ جو اڑتانے ہیں ہم نے لائسنسنگ پاتھویز دیئے ہیں اور ہم مختلف اور بھی راستے ہم نے دیئے ہیں کہ جن سے چل کے وہ لائسنس لے سکتے ہیں جو بہتر پھر بھی ایسے اداروں سے پڑھے ہیں